ہالو فرنڈ سواگت ہے آپ سبھی کا ایک نئے ویڈیو میں دوستو آج کا یہ جو ویڈیو آپ سبھی کے لیے کافی سپیشل ہونے جا رہا ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی آنکھوں میں پرابرم رہتی ہے دوستو میں آپ سبھی کی جانکاری کے لیے بتا دوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج کے سمجھ میں جس طرح ہم الیکٹرونک چیزوں کا یوز کرتے ہیں جیسے ہم موبائل یوز کرتے ہیں یا سکرین آپ دیکھتے ہیں یا آپ ایسے الیکٹرونک چیزیں جیسے آپ دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری آئی تو ہی کٹ ہوئی رہی ہے آج کے سمجھ میں یہ ایک بلکل کومن ہے اور آج کے سمجھ میں جیسے آج کا یوہا ہے وہ میکسیموم ٹائم اپنا فون پر بتاتا ہے تو وہ ہماری آنکھوں کے لیے کتنا گھاتک ہے وہ یہ آپ سبھی نہیں جانتے ابھی دوستو ہم اپنی پوری باڈی کی کیر تو کرتے ہیں پورے باڈی مسل پارٹ کے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں پر ہم اپنی آنکھوں کے لیے ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں دوستو یہ جو چھوٹے چھوٹے انگینہ ان کے لیے یہ دی ہم انہیں ہی اچھا نہیں رکھیں گے تو آنے والا فیوچر ہمارا کیسے ہوگا اس طرح اتنا ٹائم ہم اپنے موبائل کے لیے بتا رہے ہیں اتنا ٹائم ہم یا آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ سبھی کیلئے بتانا چاہوں گا کہ یہ سبھی کیلئے جب آپ کو افیس کرتے ہیں یا آپ ایک سوڈنٹ یا آپ کو ایک کامل انسان ہو کچھ بھی یہ سبھی کیلئے بہت جارہ ضروری ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ ایسی ایکسرسائز شیئر کروں گا جو کی آپ کو بہت جارہ ضروری ہے یہ جو ایکسرسائز ہے آپ کی آنکھوں کے لیے جس طرح ہمارے جیسے ہمارا مسل ہوتا ہے اس کے جو مسل ہوتے ہیں پارس ہوتے ہیں اس طرح ہماری جو آئیز ہوتی ہیں اس کے بھی الگ الگ جو مسلز ہوتے ہیں آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی آپ نے کافی سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ آج کے سمیہ میں سپیکس گرہ لگ جاتی ہے جیدی آپ اس پیکس بھی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹرک کو فالو کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ایکسرسائز شیئر کروں گا تو یہ ان کے لیے بھی ہے دیکھیں اس ویڈیو کو آپ سبھی دوستو اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ایک منٹس بتاؤں گا وہ بھی آپ کو فالو کرنا ہے تو پورا دیکھیں سب سے پہلے یہ ایکسرسائز دیکھا اور اس کے بعد میں آپ کو وہ ٹک بات ہوں گا تو یہ جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوستو سب سے پہلے ہماری جو فرسٹ جو ایکسرسائز ہے آپ کو کیا کرنا ہے ہماری جو پاہم ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ہماری جو ہتھیلی ہے اس طرح کرنا ہے آپ کو اس طرح اس طرح جب تک یہ بلکل ہیٹ نہ ہو اندھیری کمرے میں جا سکتے ہیں بلکل پوری لائٹ وہاں پر آف کرکے یا آپ سوری ہو کے سامنے صبح اس طرح کر سکتے ہیں اور اس طرح کرنا ہے آپ کو اپنے آنکھوں پر اس طرح ہاتھ رکھنا ہے اس طرح دوستو یہ جو ایکسرسائز ہے آپ کی یہ آپ کو 20 سے 30 سیکنڈ کے بیچ میں کرنا ہے تو اس طرح آپ اسے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں تین چار بار آپ اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں کافی اچھی ایکسرسائز ہے اور دوستو سیکنڈ جو ایکسرسائز ہے آپ کی وہ آپ کا بلکل پورس آپ کو کیا کرنا ہے اپنی آنکھوں کو اس طرح لے جانا ہے اپنے دوم اس طرح ڈاؤن پھر نیچے دیکھنا ہے پھر ریپیٹ اوپر ان کی فوکس کرنا ہے آپ اس طرح اس طرح اس طرح آپ کو بار بار کرنا ہے اور دوستو نیکس جو ایکسرسائز ہے آپ کی آپ کا پوائنٹ پوز اس کی لئے آپ کو کیا کرنا ہے یا تو آپ اپنا انگونٹہ اس طرح لے جا سکتے ہیں جیسے آپ پر یہ انگونٹہ ہے اس طرح آپ کو آگے لے جانا ہے اس طرح اور جب بھی آپ اس کو آگے لے جائے تو آپ کو فوکس کرنا ہے اپنا انگونٹہ پر اور جب پیچھے بھی لاتے اس طرح بلکل آپ کا فوکس آپ کو انگونٹے پر انہ chains اس طرح اس طرح یا آپ کوئی پین یز کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ یز کر سکتے ہیں یا کوئی اسی چیز ہوگی کچھ بھی ہو گیا اس طرح لے جانا ہے آپ کو اور اس کے ٹاپ پر بالکل آپ کو فوکس کرنا اس طرح دوستو یہ آپ کو بار بار کرنا ہے دو تین بار کرنا ہے آپ کو اب نیکسٹ جو ایکسرسائز ہے آپ کی آپ کو کہنے اپنی آنکھوں کو up down right left اس طرح کرنا ہے آپ کو اس طرح up down بالکل فوکس کرنا ہے آپ کو right left اس طرح کرنا ہے آپ کو up down یہ آپ کو بار بار آپ کو repeat کرنا ہے جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے اور دوستو نیچ ایکسرسائز ہے آپ کی وہ ہے آپ کا ڈائیگرنگ فوز اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو right میں bottom میں اس طرح لے جانے اوپر outside میں اس طرح اس طرح اس طرح یعنی کہ آپ کو cross بنانے اس طرح آپ دوسری side بھی کر سکتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح کرنا ہے آپ کو up down اور دوستو نیکس جو ایکسرسائز ہے آپ کی وہ ہے آپ کا rolling push اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اپنی آنکھوں کو بالکل round گھمانا اس طرح جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں انہیں round گھمانے کی کوشش کریں اس طرح اس طرح اور دوستو نیکسٹ اور لاسٹ جو ایکسرسائز ہے آپ کی 7 جو ایکسرسائز ہے آپ کی وہ ہے آپ کا eye massage آپ کو کیا کرنا ہے اپنی آنکھوں کی اس طرح مساج کرنا ہے اس طرح اس طرح اس طرح پہلے آپ کو آنکھوں کی مساج کرنی ہے اس طرح اس طرح دوستو یہ تھی وہ ساتھ ایکسرسائز اب وہ لاسٹ پونٹ جو ہے آپ کو آپ کو کیا کرنا ہے اپنی ڈائیٹ میں آپ کا جو کھانا ہے اس میں آپ کو وائٹمین اے انکلیوڈ کرنا ہے اس میں آپ کی گازر ہو سکتی آپ کی پوٹیٹوز ہو سکتی یعنی کی وائٹمین کی جو سوڑ سے اسے آپ انکلیوڈ کریں اور ساتھی ساتھ آپ سبھی سے ریکوشٹ رہے گی جس میں زیادہ ہیلڈی فوڈ کھائیں گے اس میں زیادہ ہیلڈی آپ کی بوڈی کے لیے اور جارت جارہا ہو سکے تو فروٹس اور وائزی ٹیبل ان چیزوں پر زیادہ فوکس کریں وہ آپ کی آنکھوں کے لیے آپ دیکھیں گے کتنا اچھا ہے وہ تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آئی ہوپ آپ سبھی کو اچھا لگا ہو تو دوستو میرا آپ سبھی سے ریکوشٹ رہے گی کہ آپ سبھی اس ویڈیو کو جارس چی جارس شیئر کریں جس میں زیادہ ہو سکے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں آج کے سامنے میں آنکھوں کی جو پروبلم ہو وہ بلکل کومن ہیں جیسے ہمارے بزورکوں کو ماتھا پیتا یا کوئی بھی ہوگیا یا انتاکہ آج کے سامنے میں بلکل یومی لوگوں کو بھی ان کو بھی پروبلم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جو دکت ہو جاتی ہے یعنی ایکسرسائز کو کرتے ہیں آنکھوں سے بلکل اچھے سے دیکھ پائیں گے دوستو میرا آپ سبھی سے ریکوشٹ رہے گی ویڈیو پر آپ ایک لائک کومنٹ کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں thank you